کیا رہا ہے؟ سپریم کورٹ کے اندر کہتے ہیں جی باپ آئے نہیں کہ سپریم کورٹ آیا ہے انہوں نے جان کر دیا ساڑھے دس بجے کیس دیئے اب آپ دیکھ لیں کیا ٹائم ہو گیا ہے دھائی گھنٹے ہو گیا ہے اور اب انہوں نے تاریخ بیس تاریخ کی بودکی ڈال دیا ہے اور یہ کیوں کر رہے ہیں تاکہ یہ ایسا نااہل کیس ہے توشا خانہ ٹوٹ جس کی وجہ سے آج امران خان جیل میں پچھلے ساڑھے تین مہینے سے میں کہہ میں صرف رمان پی گئے اور آج جب اس کی بیل کے لیے فیصلہ ہونا تھا تو آج پروسیکیوشن بھاگ گئی ہے کل کوئی اور بھاگ جائے گا جیل کے اندر جو توشا خانہ کا کیس لگنا تھا وہ وہاں سے بند ہو گیا ہے اب یہ کل دیکھتے ہیں کہ جیل کے اندر جانے دیتے ہیں کہ نہیں مجھے تو یہ بھی لگ رہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ہمیں سوا سال سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرتے ہیں یہ حکومت والے آپ کو پتہ ہے جب یہ اسٹیبلشمنٹ کا دل کرتا ہے تو جیل کے دروازے صبح کھل جائیں گے دوپیر کو کھل جائیں گے جب بند کرنے ہوتے ہیں آج ان کا ٹیسٹ یہ ہوگا کہ جو آج کی ڈیٹ کوٹ کے تھو لی گئی ہے کہ عمران خان کے پولیٹیکل لوگ ان سے ملاقات کر سکیں آپ اب نظر رکھیں کہ آیا ان کو ملنے دیتے ہیں کہ نہیں کیونکہ آج بہت ضروری ہے کئی مہینوں سے عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جاری ہیں ان کے پولیٹیکل لوگوں کی اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان نے اب آخری کال دینی ہے اور عمران خان جب پارٹی کے لوگوں کی تیاری ہو جائے گی جب ان کی پلاننگ مکمل ہو جائے گی ان کو کمیونکیشن عمران خان سے کرنی پڑے گی اور جب کمیونکیشن کریں گے ان کا کوشش ہوئے گی کہ کوئی عمران خان سے ملاقات ہی نہ کر سکے تاکہ عمران خان آخری کال نہ دے سکیں لیکن انشاءاللہ پارٹی والے بھی حوصلے میں ہیں اگر وہ انہوں نے عمران خان سے ملاقات نہ کرنے دی مجھے یقین ہے کہ جو پارٹی کی قیادت ہے وہ خود ہی اپنی ڈیٹ دے دیں گی اگر انہوں نے عمران خان کو جیل کے اندر بند کر دیا کیس نہ ہونے دیا ملاقاتیں نہ ہونے دی اور جیسے انہوں نے تین ہفتے کے لیے پچھلی دفعہ کیا تھا لاغ ایسے رائے کہ یہ پھر یہ کوشش کرے گئے اگر انہوں نے کوشش کی ہم پارٹی کی قیادت سے امید رکھیں گے کہ وہ خود ہی وہ کال دے دیں جو کہ عمران خان نے دینی تھی اور یہ نہ ملاقات کی وجہ سے عمران خان نہیں بتا سکیں گے آج اب میں ہم یہ بتا دیں کہ چیل میں جو ملاقاتوں میں سیاسی گفتگو کے اوپر پابندی جو ہے وہ ختم کر دیتی سلام آباد ہائی فوڈ نے اس کو چیلنج کیا حکومت نے اور حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں جلد جاول حق کے دور میں ایک قانون بنا تھا اور اس قانون کے تحت چیلوں میں سیاسی گفتگو پر پابندی ہے اور آج اس کے شاید سماعت بھی ہوگی جو حکومت کی درخواست ہے تو خان صاحب گفتگو میں ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہیں تو سیاسی گفتگو کے حوالے سے ان کی کیا انسٹرکشن کیا ہوتی ہیں دیکھیں ایک دن انسٹرکشن نہیں ایک دن ہم ججوں کی بات کر رہے تھے تو پولیس والے نے کہا آپ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں جب فیملی کے ساتھ بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا یہ جج جو ہے نا وہ سیاست میں نہیں آتے پھر ہم کوئی کسی اور ملک کی بات کر رہے تھے وہ پھر آگئے جب سیاسی گفتگو کر رہے ہیں مطلب یہ کوئی قانون نہیں یہ ڈیفائن کر رہا کہ سیاسی گفتگو ہے یا کون سی گفتگو ہے یہ اس وقت ماشاءاللہ سے بھی بتر حالات ہیں کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں لیکن اس سے یہ صرف ایک چیز ظاہر کرتے ہیں کہ یہ لوگ خوف صدا ہیں یہ خوف کی نشانی ہے کہ اس حد تک پہنچ جائیں اور اس کمینی حرکتوں پہ آ جائیں جو انہوں نے کیا جب عمران خان کو تین ہفتے انہوں نے قید میں اس کمرے سے نہیں نکلنے دیا تھا کہ یہ ٹوچر تھا یہ ہیومن رائٹس ابیوزز میں آتا ہے میں پھر سے کہہ رہی ہوں اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں اس کیس کو عمران خان خود اس کو پسیو کریں گے تین ہفتے اس کمرے میں جہاں لائٹ نہیں تھی جہاں کی اوپر وہ کتاب نہیں پڑھ سکتے تو ان کے ساتھ وہ صرف دو چیزیں ان کو چاہیے ہوتی کیا مانگتے ہیں میری ورزش ہو جائے اور میں کتابیں مل جائیں دونوں چیزیں بند کرنا ٹوچری ہو گیا نا یہ سارا دن کمینی حرکتوں سے جو ٹوچر کر رہے ہیں یہ بھول جائیں کہ ہم بھولیں گے تو یہ بتائیں کہ جب آپ کی ملاقات ہوتی ہیں کوٹ کی اتھارٹی ہوتی ہے تو کوٹ کی اتھارٹی میں عمران خان میڈیا سے بھی بات کرتے ہیں اور ایک دو دفعہ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ آیا میڈیا نے رپورٹ کیا تو جو ان کے لائرز آئے تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں نکلی تو اس کا مطلب انہوں نے کہا میڈیا کو میں جو کچھ بتایا اس کا مطلب باہر نہیں رپورٹ ہوا وہ نہیں رپورٹ ہو رہا تھا تو یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سے بھی بات چیت کرتے ہیں لائر سے بھی بات کرتے ہیں اور وہ بات کر سکتے ہیں کوٹ کے اندر جب ملاقات ہوتی ہے اس کے نہیں کر سکتے تو اب یاد رکھیں کورٹ کے اندر صرف لائر جا سکتے ہیں ان کی فیملی جا سکتی ہے اور میڈیا جا سکتی ہے لیکن جب ملاقات ہوتی ہے اس میں ان کے سیاسی لوگ ان کی ٹیم مل سکتی ہے وہاں پہ ان کو اجازت ہی نہیں کہ بات کر سکیں اگر میں یہ کہوں گی کہ پچھلے دنوں میں میں دیکھ رہی تھی کہ بہت زبردست انہوں نے جو اندر گفتو کرتے ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ میڈیا سے گفتو کریں وہ آ رہی تھی صحیح آ رہی تھی تو اس لئے اب میں اگر یہ کہوں گی پتہ نہیں کسی کو بندی نہ کر دیں لیکن صحیح آئی ہے پچھلے دنوں میں جو میڈیا میں بات چیت کرتے ہیں وہ اسی طرح ہی میں نے میڈیا میں دیکھی ہے تو یہ خوش آئین چیز ہے اگر صحیح بات آ گیا آپ نے بولا تھا کہ یہ فینل کال قیدت کو دینی چاہیے عمران خان کو چھوڑانے کے لیے لیکن کل عمران خان نے گفتو گئی ہے کہ فینل کال میں دوں گا تو فینل کال کب ہوگی میں نے یہ کوئی نہیں کہا تھا آپ نے کہاں سے آپ نے سوال کیا پوچھا ہے فینل کال کا آپ نے پہلے کہا تھا قیادت کو بولا تھا کہ آپ فینل کال دیں گے فینل کال آپ کی ذمہ دار یہ عمران خان کو چھوڑانے کے لیے وہ تو کئی چھے مہینے پہلے کی بات آپ کریں چھے مہینے سے کہہ رہے ہیں ایک سیکنڈ آپ جب اپنی ریسرچ صحیح کر کے آئے کریں جب آپ بات کرتے ہیں آپ کو بھی ریسرچ بہتر کرنی چاہیے پھر آپ فون لے کر کھڑے ہوا کریں وہ چھے مہینے پہلے کی بات ہے اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ آپ عمران خان اور آج بھی آپ دیکھیں گے عمران خان نے کب کہا ہے کہ مجھے نکالو وہ تو عمران خان کہتے ہیں رول آف لاؤ کے لیے نکلو آپ اپنے حق کے لیے نکلو آپ جمہوریت کے لیے نکلو وہ کہتے ہیں جمہوریت ہی آزادی ہے اور جو قید میں نہ حق قید میں بیٹھیں ان کی رہائی کے لیے نکلو تو عمران خان تو آج بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے لیے نکلیں ہم کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو رہا کروانا ہے پیٹم لاستنم جو ملقات ہوئی ہے اس میں آپ کو انہوں نے بتایا ہے کہ سمولیہ تو کچھ بیٹھتا ہے پہلے سے ہاں اس دن جس دن ہم گئے تھے تو اس دن ان کو ایک اخبار مل گیا تھا اور کتابیں ڈیلے کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں آپ سوچیں نا وہاں کھڑے ہوتے ہیں اچھا لگتا ہے کہ باری باری جج کو کہہ رہے ہیں کہ کتابیں آ کے پڑی ہیں دو دو ہفتے نہیں ان کو پکڑاتے کیونکہ عمران خان صرف کتابوں کا کہتے ہیں تو یہ کمینہ پن کرتے ہیں اور ان کو ڈیلے کر رہے ہیں ابھی بھی بس اور کیا کہیں اب یہ اب جیل ہے انہوں نے ڈالا اس لیے اور آج دیکھ لیں جب بیل ہونے کا وقت تھا تو انہوں نے وہاں پروسیکیوٹر بھاگ گیا پروسیکیوٹر بھاگ گیا اب پوچھیں وہ پروسیکیوٹر سے کدھر چھپایا ہے اس کو چاٹھ ڈھائی گھنڈے سے تین گھنڈے سے ہم بیٹھے ہیں تو پروسیکیوٹر کدھر جا کے چھپ گیا ہے تو کل بھی نہیں آئے گا تاکہ عمران خان کو بیل نہ ملے تاکہ عمران خان جیل میں رہے لیکن پھر وہ وقت آ رہا ہے کہ لوگ پھر خود ہی نکال لیں گے ان کو مجھے 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 مجھے